اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے شاید آپ نہ جانتے ہو لیکن گورنمنٹ نے بہت ساری امپورٹڈ چیزوں کے اوپر پبندی لگائی ہوئی ہے کہ وہ ملک میں نہیں آسکتی جس کی وجہ سے ہمارے ڈالر خرچ ہو رہے تھے وہ چیزوں کو بند کیا گیا ہے ان میں سے کاسمیٹکس کی چیزیں بھی کافی زیادہ ہیں ان میں سے یہ ہیڈن شولڈر وغیرہ شمپو جتنے بھی تھے ان کو بھی گورنمنٹ نے بن کیا ہوا ہے تاکہ ذرہ مبادلہ کی زخیر بچ جائیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں دو نمبر بہت سارے آئے ہوا ہیں میں ٹائم بچانے کے لیے تاکہ آپ کو صحیح سمجھائے ویڈیو کی بات سمجھ میں آجائے آپ کو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس میں دو نمبر ہیں صرف اسی کا ریویو دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کے بعد آسانی سے اوریجنل کی پہچان کر سکیں تو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ دو نمبر جو ہیڈن شولڈر شمپو ہے یا کوئی بھی شمپو ہے اس کا جو سب میٹیریل ہوگا اس کی جو بوتل ہوگی وہ اس کی فینشنگ میں بہت فرق ہوگا بنسبت اوریجنل والے کے اوریجنل کی فینش جو ہے وہ سموت ہوگی بہت زبردست یہ دو نمبر شمپو کا ایسے لگ رہا ہوگا آپ کی جیسے یہ دویا ہوا ہے کسی چیز کے ساتھ رگڑا ہوا ہے صاف کرنے کے لیے دوسری اس کی چائنہ کی پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کہ یہ جو پیکنگ ہے یہ اتنی خاص فینشنگ میں نہیں ہے اس کا جو آن آف ہے یہ کھولنے اور بند کرنے والے جو ہے یہ جو ہے ہارڈ ہے ایزیلی نہیں ہوتا اوپن اور کروز اور اس کی بنسبت جو اوریجنل والا ہے اوریجنل والا آسانی سے کھل جائے گا اور آسانی سے باندھو جائے گا یہ پہلی بات ہوگی پیکنگ کی دوسری بات یہ کہ دو نمبر جو شیمپو ہوگا اس کی اوپر ریٹیل نہیں لکھی ہوگی اس کی اوپر ریٹیل پرنٹ نہیں ہوگی یہ دکاندار کی مرضی سے بکتا ہے ہوای مخلوق اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے اوریجنل کے اس کی اوپر یہ بیج دیتی ہے میں پرائز بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اگست دو ہزار تہیس میں اوریجنل کی جو پرائز ہے کتنے ایمیل اے جی تین سو ساٹھ ایمیل کی نو سو روپے پرائز ہے اوریجنل ہیڈ اینڈ شولڈر تین سو پچاس ایمیل تین سو ساٹھ ایمیل کی نو سو روپے اس میں پاکستان میں اس کی پرائز ہے تو یہ یاد رکھیں دو نمبر والے کی اوپر پرائز نہیں لکھی ہوگی اچھا تیسری بات جو ہے وہ اس کی اندر کی جو مواد ہے آپ دو نمبر کو دیکھیں گے تو یہ ایسے ہوگا جیسے ملائی یعنی کہ وائٹ ملائی جس طرح دود کی ملائی نہیں ہوتی آپ نے نیسلے وغیرہ والے کی یوز کی ہوگی تو اس طرح کی یہ صرف وائٹ کلر ہوگا ہے اس کا اور اس کی خوشبو بھی جو ہے نا ایسی نہیں ہوگی کہ آپ کو اچھی لگے اس کی بدبودار قسم کی بو ہوتی ہے جیسے کسی گندے سے سابون کی ہوتی ہے اور اوریجنل جو ہے اوریجنل جو ہے اس کی خوشبو بھی ہوگی اور یہ تھوڑا سا سلکی شائن دیتا ہے آپ اس کو اگر باہر نکالیں گے یہ دیکھیں یہ اپنی جگہ پہ واپس جل جائے گا اس کے اندر جو ہے نا ایسے شائننگ سی ہوتی ہے جو کے دو نمبر میں نہیں ہوتی ہے تو آپ دو نمبر کی پہچان تین چیزوں سے کر سکتے ہیں ایک تو اس کی پیکنگ ہے دو نمبر والی کی رخ سی پیکنگ ہے گندی سی اور آن آف جو ہے اس کا وہ بھی خاص نہیں ہے زور لگتا ہے جوانی کا اور دوسری بات یہ کہ اس کی اوپر ریٹیل پرنٹ نہیں ہوئی ہوتی ہے جو اوریجنل پاکستانی اچھی کمپنی والا ہے پی اینڈ جی پاکستان اس کا جو اوریجنل ہے اس کی اوپر پرائز ٹائگ لگا ہوگا لیزر پرنٹ ہوگا اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر کا جو شیمپو ہے بدبودار قسم کا ہوگا بلکل وائٹ سا اس کے اندر شائننگ نہیں ہوگی دوسرا جو اوریجنل ہے اس کے اندر شائننگ ہوگی تو آپ یہ تین چیزیں یاد رکھیں تو انشاءاللہ آپ دوکے سے بچ جائیں گے دوکاندار ٹھیک ہے انتہائی زیادہ ظالم ہو چکے ہیں سارے نئی بیچ میں بہت سارے ایسے ہیں جو اس دو نمبر کو نا ایک نمبر کہہ کے پیشتے ہیں یہ آپ کو ملے گا مرکیٹ میں کس نام پہ ایمپورٹڈ تو یہ ایمپورٹڈ نہیں ہے یہ سارے دو نمبر ہیں بوتل چینل سے بنتی ہے اور لیکوٹ جو ہے وہ ادھر سے گڑ مٹ کر کے نظام چلا لیتے ہیں تو آپ حوشیار رہیے گا فراڈ چکریوں سے بچیے گا ہماری ویڈیوز لائک کریں انشاءاللہ ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم آگے بھی آپ کو دکانداروں کے بہت سارے فراڈ رہتے ہیں جو آپ کو بتانے ہیں اور بہت سارے ایسے پروڈکٹس ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ ان کا ریویو کرنا ہے تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تب تک لیے اللہ حافظ